سٹابلس کی سیریل انوپما میں آخر وہ کھڑی آ ہی گئے جس کمان فانس کو نجانے کب سے انتظار تھا انوج اور انوپما آخر مل ہی گئے ایک دوسرے سے خوب گلے شکوے کیے باتوں باتوں میں انوج نے انوپما سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ انوپما سے اب بھی بہت پیار کرتا ہے اور اس کے بنا رہنا اس کے لیے بہت زیادہ دفکلٹ ہے انوپما بھی انوج سے یہی بات کہتی ہے وہ انوج کی ایک ایک بات دھیان سے سنتی ہے اس کے بعد انوج انوپما سے کہتا ہے کہ تمہیں خوش خبری دینا چاہتا ہوں میں بہت جلد شادی کرنے والا ہوں شروطی نام کی لڑکی سے جو مجھے اور چھوٹی دونوں کو بہت پیار کرتی ہے تمہیں ہماری شادی میں آنا ہے انوپما کہتی ہے ٹھیک ہے کپاڑیا جی آپ کے لیے یہ بھی کریں گے انوپما کو دراصل جوب سے نکال دیا ہے اس کے باس نے لیکن اب اسی باس کو انوپما کو واپس بھی بہت جلد رکھنا پڑے گا اور اس کے پیچھے کی وجہ بنے گا کوئی اور نہیں بلکہ اسی باس کی ماں جی ہاں انوپما کو پرائے دیش میں اکیلہ دیکھ کر اس کی ماں کو انوپما کے لیے بہت سمپتی آئے گی وہ کہے گی ایک آدمی پھر بھی پرائے دیش میں اکیلے سمیں کارٹ سکتا ہے لیکن ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے انوپما سے وہ پوری کہانی سنے گی انوپما کی پوری بات سننے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گی اور اس سے کہے گی اگر تُو نے اس لڑکی کو واپس نہیں رکھا تو پھر میں جا کر گردوارے میں بیٹھ جاؤں گی اور میں کبھی گھر نہیں آؤں گی اب ایسی بات ہوگی تب تو باس کو انوپما کو واپس نوکری پر رکھنا ہی پڑے گا یعنی جس کا بھگوان نہیں ہوتا اس کے کانا جی ہوتے ہیں اور انوپما کے لیے تو کانا جی ہمیشہ حاضر رہتے ہیں کانا جی ہی ہیں جو انوپما کو پھر سے اسی جگہ نوکری لگوائیں گے اور ساتھی رہنے کا انتظام بھی کرائیں گے کانا جی ہی تو ہیں جنہوں نے انوپما کو اتنے سالوں بعد بھی پرائے دیش میں ملوا دیا اور اب دونوں ایک دوسرے کے پھر سے بہت جلد ہوں گے لیکن اس بیچ بہت ساری کٹھنائی آئیں گی آنے والے اپسوٹس بڑے راکنگ ہونے والے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو فالوز ضرور کریے